وہ تو پھر مزے کر رہے ہیں اور آپ تو نہ محنت کر پاؤ گے نہ مزے کر پاؤ گے دوستو یہ چیز ہے آپ کے کنسنٹریشن کو آپ کے دھیان کو آپ کے فوکس کو بلکل ختم کر دیتی ہیں دھیان سے سننا دوستو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے من دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے ایک تو کہ اب جو وہ کام کر رہے ہیں جو ضروری ہے اور دوسری ہے ان کی سپنوں کی دنیا وہ کوئی بھی کام کرنے بیٹھتے ہیں ہاتھ تو ہاتھ وہ سپنا چالو ہو جاتا ہے ایک طرف تو وہ سپنا دیکھ رہے ہیں جب ہم دونوں ساتھ ہوں گے ہمارے بچے ہو جائیں گے پریوار بس جائے گا دوسری طرف وہ بڑی جٹل میتھمیٹک ایکویشن کو سولف کر رہے ہیں کیا کر پائیں گے دونوں ہی کام نہیں ہو پائیں گے دوستو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے من کو شاند کرو سمجھاؤ کہ وہ کام اس طرح میں بہت ضروری ہے وہ ہی بھوششے کی نیو رکھے گا تو سب سے پہلے اس کو بند کرو پرینام ملنے کی جلدی کب مجھے پرینام ملے گا کب میں سفل ہوں گا ابھی تو سالوں پڑے ہیں منزل تو بہت دور ہے محنت کرتے جانا ہے پتا نہیں کیا ہوگا گیرنٹی بھی نہیں یہ ایک حال ہمیں توڑ دیتا ہے دھیان کو بھٹکا دیتا ہے ہم محنت نہیں کر پاتے آپ نے بڑے آدمی بننے کا سپنا دیکھا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی وہ لمبی گاڑی بڑا گھر بڑا مقام آپ کو مل جائے لیکن سالوں سنگرش کون کرے گا رس کون لے گا بار بار گر کے اٹھے گا کون کوئی عورتوں نہیں کرے گا میں نہیں کر سکتا میرے بس کی نہیں ہے ناممکن یہ جو خیال ہوتے ہیں اپنے اپنے بھی بھروسہ نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے آپ کم ہو آپ اتنے ایبل نہیں ہو یہ انسان کے فوگس اور کنسنٹریشن کو بلکل ختم کر دیتا ہے جب آپ ایک کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی سوچ رہے ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو آپ کے اندر وہ ویل وہ اینرڈی وہ پرابلم سالونگ ابیلیٹی آئے گی کہاں سے آپ سنگرش کیسے کرو گے آپ تو تیاری ہار ماننے کو عزیوم ہی کر رہی ہو کہ مجھے ہار ماننی ہے تو کنسنٹریٹ کیسے کرو گے دھیان کیسے لکھاؤ گے فو مو فیر آف میسنگ آؤٹ پوری دنیا عائش کر رہی ہے بس میں محنت کر رہا ہوں سنگرش کر رہا ہوں میں پریشان ہوں پوری دنیا کے سکھوں پر دیانے آپ کنسنٹریٹ کیسے کرو گے نہ آپ نے سپنوں کا سوچ رہے ویجن کا سوچ رہے صرف یہ سوچ رہے ہو کہ آج اس سمیے میں لوگ مزے کر رہے ہیں میں محنت کر رہا ہوں تو میرے دوست سکسس کس کو ملے گی لوگوں کو ملے گی یا آپ کو ملے گی پریشتیتیاں یہ کس کی ہیں آپ کی ہیں یا لوگوں کی جیون یہ کس کا ہے آپ کا ہے لوگوں کا سوچتے رہا کچھ نہیں کر پاؤ گے وہ تو پھر مزے کر رہے ہیں اور آپ تو نہ محنت کر پاؤ گے نہ مزے کر پاؤ گے دوستو کہیں لوگ کو عادت ہوتی ہے وہ distractions کو اپنی بغل میں رکھے چلتے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور سب سے بڑی distraction کیا ہے آپ کا سمارٹ فون ہر کچھ منٹ میں ان کو من ہوتا ہے تھوڑا سا scroll کر لیتا ہوں ایک app کھول لیتا ہوں ایک بار چیک کر لیتا ہوں notification ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں ایک انسان نے ایک منٹ کچھ کر لیا تو کیا دکت ہے دکت یہ ہے کہ جو اس application کے algorithm ہے وہ آپ کے دھیان کو اس پر سے ہٹنے ہی نہیں دے گا آپ کو اس کو بند کرنے ہی نہیں دے گا آپ اس بھول بھولے یا ہمیں دھستے چلے جاؤ گے گھستے چلے جاؤ گے یہ پریشانی ہے وہ algorithm ہم بہت زیادہ سمارٹ ہے دوستو اور ایسے سمارٹ لوگ ہو یا چیزوں سے تھوڑا سا دور ہو نقصان آپ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے اور دوستو آخری point ہے بہت ضرور یہ ہے اکثر ہم concentration بڑھانے کے لیے اپنی اندریوں کا استعمال کرتے ہیں اندریوں کو satisfy کرتے ہیں پڑھ رہا ہوں تو بار بار کچھ کھا لوں بار بار چائے کافی پیلوں اے سی ہوگا تو پڑھوں گا لیے اندریوں کو satisfy کر رہے ہو کہ آپ کو motivation ملے تو وہ motivation بہت کم سمیں کے لیے ہی last کرے گا اور جب وہ کچھ شنوں کا سکھ ختم ہو جائے گا تو تو بلکل بھی concentration نہیں لگ پائے گا بار بار وہ کام کرنا پڑے گا thank you دوستو all the best